بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا رسول اللہ آج آپ پڑھنے لگیں فیل بھی مبتداب بن جاتا ہے لیکن یہ پڑھیں گے کس کی صورت میں مبتداب بنتا ہے دو صورتوں میں فیل مبتداب بن جاتا ہے نمبر ایک فیل ذکر ہو لیکن مراد اسے لفظ ہو جیسے کہہ دے مراد اللفظ آپ نے کہا دوراب مازین دوراب مازین ہے یہ مبتداب ہے ترجمہ نہیں سمجھا ہے یدریب مزارعن یدریب مزارع ہے اس کو کہہ دے مراد اللفظ ذکر فیل ہے مراد اسے لفظ ہے فیل پکا مبتداب ہے ایدریب امر ایدریب امر ہے ذکر فیل ہے مراد اسے لفظ ہے تو فیل وہاں پہ مبتداب بنے گا یہاں پہ بنا ہوا ہے ہمیشہ مبتداب نہیں بنے گا جب بھی مراد اللفظ ہمیشہ مبتداب نہیں بنے گا کبھی نائے فیل بنے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُ آمِنُ جب انہوں سے کہا جائے آمینو یہ آمینو نائے فیل ہے مراد اللفظ جی فیل مبتداب بن جاتا ہے اس صورت میں جب فیل سے مراد لفظ وَارَبَ مَاظِنْ مَاظِي ہے يَدْرِبُ مُزَارِقُونَ يَدْرِبُ مُزَارِقُونَ اِدْرِبْ اَمُرُونَ اِدْرِبْ اَمْرَا جی یہ تو آسان صورت ہے ایک صورت اور بھی ہے وہ صورت کیا ہے وہ صورت سمجھنے کے لیے آپ پہلے سمجھیں فیل کا ایک مانا مطابقی ہوتا ہے ایک مانا تزمونی ہوتا ہے فیل کا مانا مطابقی تین چیزیں زمانہ نسبت حدث فیل کے مانا میں یہ تین چیزیں جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی فیل مبتدہ نہیں بنے گا یہ ہے مانا مطابقی تینوں چیزیں ہوں گی فیل مبتدہ نہیں بنے گا جب آپ یہ لوگ تو فیل مبتدہ بن جائے گا جی یاد ہوا حدث نسبت الفائل تو مبتدہ فیل بن جائے گا جہاں بھی لفظ سواؤن لفظ سواؤن آپ اس کے اندر میں میں یہ پڑھا ہوں گا کسی دن ہم چار ترقیبیں کرتے ہیں سواؤن کے کتنے ترقیبیں کرتے ہیں ایک ترقیب ہوتی ہے کہ ہم اس کو بناتے ہوتے ہیں خبر مقدم بعد والا جو فیل ہوتا ہے اسے بناتے ہیں مبتدہ مؤخر سواؤن سواؤن کے ماں بعد کو جو کہ پقیب آدھ فیل ہوگا جب سواؤن کو آپ خبر بنائیں گے آگے جو جملہ آئے گا وہ فیل ہی آئے گا کون سے جملہ آئے گا جب آپ اس کو خبر مقدم بناوگے اس کو مبتدہ مؤخر بناوگے اب یہ مبتدہ بنا ہوا ہے اس صورت میں کہ اس سے مراد حد ایس ہے اور نسبت کے لئے فائد اس سے ہم نے اس کو خالی کیا زمانہ اس میں نہیں ہے اب اس کا ترجمہ پتہ گے انزارکا او آدھامو اسے باؤ پڑھیں گے و آدھامو انزارکا کوئی سمجھے ہوئے ہیں انزارکا جی آپ کا درہانہ نبی پال سزلوم کو نتالہ فرما رہا ہے آپ کا درہانہ اور نادرہ آپ کا درہانہ آپ کا آپ کا یہ درانہ حدث ہے آپ کا یہ نسبت ہے تو جب فیل سے مراد یہ ہو دو تو فیل مبتدہ بن جاتا ہے اور یہ پکا کہتا ہے جب سوا ان کے بعد جملہ فیلیا مطلب جملہ آئے گا وہاں جو ترکیبیں چار کرتے ہیں ایک ترکیب جو آپ کرتے ہیں سوا ان کو خبر مقدم بناتے ہیں باندھ والے کوئی مبتدہ بناتے ہیں تو وہاں فیل مبتدہ بنا ہو آپ نے فیل سے مراد یہ پورا مانا نہیں لیا کتابکی نہیں لیا یہ تزمونی مانا لیا اور تزمونی میں لیا حدث اور ساتھ نسبت انہل پائی آپ نے سنے ہیں اگلی بات سننا میں کیا کہنے لگا ہوں جب فیل مبتدہ بنے گا یا وہ صورت ہوگی کہ مراد لفظ ہوگا یا یہ صورت ہوگی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی کیا کہا فیل مبتدہ بنے گا اس صورت میں یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ فیل مبتدہ بنے دونوں نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا فیل مبتدہ بنے دونوں ہو جائیں فیل جب بھی مبتدہ بنے گا دونوں میں سے ایک ہوگی جس کو منطقی سطلاح میں کہتے ہیں منفاصلہ حقیقیہ کہ فیل مبتدہ بنے گا یا اس صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدہ ہو دونوں نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدہ ہو دونوں نہ ہو کوئی سمجھ بھی آئی فیل مبتدہ بنے گا بن سکتا ہے یا اس صورت میں یا جب آپ یہ کہیں مراضل لفظ کیا کہیں اس صورت میں فیل مبتدہ بن جاتا ہے اس صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدہ بنے اور دونوں سے خالی ہو اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مبتدہ بنے دونوں سے سوام کے بعد جب کانا یا کوئی جملہ آیا جس کو آپ نے مبتدہ بنایا وہاں پہ یہ صورت ہے وہاں پہ یہ صورت ہے اور میں نے کہہ دیا کہ مبتدہ بنے گا تو دو صورتیں ہیں یا یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ فیل مبتدہ بنے دونوں سے خالی ہو اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا فیل مبتدہ بنے اور دونوں ہو جائیں یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا اور الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا کہ فیل دو صورتوں میں مبتدہ بنے جاتا ہے بلکہ کتابوں میں بنا ہوا ہے کوئی نہیں سمجھے بلکہ کتابوں میں